شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نے حیث رحم کرنے والا ہے میرا نام ہے محمد رزوان لیکچرر نائس کلیج آف نرسنگ اینڈ ایلائیڈ ہیل سائنسیز پی شاور آج ہماری جو کلاس ہے وہ ہے ریسپائریٹری سسٹم کے حوالے سے ریسپائریٹری سسٹم دیکھیں ہیومن بڈی میں ایلیون سسٹم آئیسے ہیں جو انسان کی زندگی کے لیے انسان کی سروائیول کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے اس میں ایک ایمپورٹنٹ سسٹم وہ ہے ریسپائریٹری سسٹم اب ریسپائریٹری سسٹم کیا ہے اس میں کون کون سے سسٹمز انوال ہوتے ہیں کون کون سے ارگن اس میں انکلوڈ ہوتے ہیں اس کے بارے میں ہم بات کریں گے ابجیکٹیو ڈیفائن ریسپائریٹری سسٹم یعنی ریسپائریٹری سسٹم کی دیفینیشنز کیا ہے ڈیفائن ریسپائریٹری سسٹم ہم کس چیز کو کہتے ہیں ڈسکرائب ڈسٹرکچر اینڈ فانچن آف تا اپر ریسپیریٹری ٹھیک ہم ریسپیریٹری سسٹم کو دو گروپ میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں ایک ہے اپر ریسپیریٹری ٹھیک این دوسرا ہے لور ریسپیریٹری ٹھیک اور یہ آپ لوگ ایم سکیوز کیلئے ایمپورٹنٹ ہے بہت زیادہ اس کو یاد رکھے اپر ریسپیریٹری ٹھیک میں موجود ہوتا ہے یا یہ کانزیز ہوتا ہے نوز، فہرینکس اور لیرکس میں اوہر لوگ ریسپیریٹری ٹھیک کانزیز ہوتا ہے ٹریکہ برونکیال ٹری اند لانگز یہ آپ لوگ ایم سکیوز کیلئے یاد رکھے ڈسکس دا فیزیولوجی آف ریسپیریٹری ٹھیک ڈسکرائنگ دا میکنیزم آف پلمانری وینٹیلاسن ایکسٹرنل ریسپیریٹری ٹھیک انٹرنل ریسپیریٹری ٹھیک نرو کانٹرول آفری سپیریشن آری ایمپورٹنٹ اینڈ بریفلی ڈیسکس دلنگ ویلیوم اینڈ کے پیسیٹیز ریس پیریٹری سیسٹم ریس پیریٹری سیسٹم کی دیفینیشن کیا ہے دیکھیں سیمپل ورڈز میں اگر میں آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کروں تو ریس پیریٹری سیسٹم کو ہم اس طرح دیفائن کرتے ہیں کہ ریس پیریٹری سیسٹم is a system اگر سیمپل ورڈز میں ہم ریس پیریشن کو ڈیفائن کرنا چاہتا ہے تو ریس پیریشن ریس پیریٹری سیسٹم is the system which consists upon lungs and the organs which is responsible for the air passage یعنی lungs پپڑے اور وہ organ جو ہوا کی نالیوں پہ consist ہوتا ہے یعنی ہوا کی نالیا پلاس lungs اگر ہم اس کو کمبائن کریں تو collectively we call them a respiratory system یعنی respiratory system میں lungs اور اس کے ساتھ ساتھ جتنی بھی ہوا کے لیے جتنی بھی ہمارے پاس halo organs ہے جتنی بھی ہوا کی نالیا ہے ڈریکیا لیرنگ فیرنگز یہ جتنی بھی halo organs ہے which is responsible for the passage of air جو ہوا کی transport کے لیے responsible ہے ان سب کو ہم کیا کہتے ہیں ان سب کو ہم کہتے ہیں respiratory system definitions کیا ہے دیکھیں کوئی بھی آپ سے پوچھ سکتا ہے respiratory system consist upon lungs and air passages air passages میں مختلف قسم کے ہمارے پاس نالیاز ہیں مختلف قسم کے air waves جس کے ذریعے oxygen اور air جو ہے وہ اندر چلا جاتا ہے جیسا کہ لیرنگ سے فیرنگ سے ٹریکیا ہے برانکیولز ہیں یہ جتنے بھی ان سب کو ہم collectively کہتے ہیں air passages اب اس کا کام کیا ہے specialized پر the intake of oxygen and exchange of gases with the blood اور دیکھیں respiratory اب لوگوں نے پہلے respiratory system کے بارے میں بات کی کہ respiratory system وہ system ہے جو lungs اور air passages پہ consist ہوتا ہے specialized پر اب اس کا functions کیا ہے یعنی respiratory system کا functions کیا ہے تو respiratory system کا functions یہ ہے کہ intake of oxygen and exchange of gases یعنی یہ oxygen کو lungs کے اندر پہنچاتا ہے LVLi کے اندر اور اس طرح carbon dioxide کو باہر lungs سے excrete کرتا ہے یہ functions یہ respiratory system کی اب respiration کیا ہے the exchange of oxygen and carbon dioxide between the atmosphere and the cell of the body دیکھیں cell اور atmosphere یعنی ماحول کے درمیان ہوا اور oxygen اور carbon dioxide کی exchange کو ہم کیا کہتے ہیں respiration یعنی oxygen اور carbon dioxide کی exchange between human body and the environment we simply call them respiration یعنی انسان کے پیپڑے LVLi یا blood اور اس کے ساتھ ساتھ ماحول کے درمیان ہوا کی یہ exchange جس طرح ہم oxygen لیتے ہیں inspiration کے ذریعے اور expiration کے ذریعے ہم carbon dioxide کو لنگ سے باہر excrete کرتے ہیں ان process کو یہ intake اور output کو یا inhalation اور escalation کے process کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں respiration دیکھیں ایک ہے respiratory system respiratory system وہ organs ہیں which made are respiratory system جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو بتا کہ lungs اور air passages یہ جتنے بھی air passages ہیں pharynx ہیں, larynx ہیں, trachea ہیں, bronchiules ہیں یہ جتنے بھی جب ہم combine کر کے لنگس کے ساتھ تو یہ ہمارے پاس بناتا ہے کونسا چیز respiratory system اب respiration respiration دیکھیں ایک physiological function ہے یہ respiratory system anatomical ہے اور یہ respiration ایک physiological phenomenon ہے respiration میں ہم کیا کہتے ہیں respiration میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ the exchange of oxygen between the atmosphere and the lungs is called respiration اب دیکھیں respiratory system کی دو فنکشن ہیں main functions ایک میں ایک فنکشن ہے respiratory functions اور دوسرا فنکشن ہے non-respiratory functions دیکھیں respiratory functions ہم اس فنکشن کو کہتے ہیں جس کے ذریعے oxygen blood کے ساتھ combine ہوتا ہے اور carbon dioxide blood سے excrete ہوتا ہے with the help of lungs through the environment respiratory functions اگر کوئی آپ سے پوچھے what's the difference between respiratory and non-respiratory functions تو آپ simple words میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ respiratory functions وہ functions ہے جس میں alveoli سے یا alveoli میں جو blood کی کے پل respire جاتی ہے وہاں سے carbon dioxide excrete ہوتا ہے environment اور environment کے جو oxygen ہے وہ اس alveoli کے ساتھ combine ہو کے blood میں چلا جاتا ہے اور اس طرح جتنی بھی cells human body وہاں پہ یہ transport ہوتا ہے تو یہ functions ہیں respiratory functions اور اس کی example ہے pulmonary ventilation یہ جو میں نے آپ لوگوں کو explain کیا کہ alveoli کے ساتھ oxygen اور carbon dioxide کی یہ transport اس کو ہم کہتے pulmonary ventilation diffusions of oxygen and carbon dioxide between alveoli and blood یا alveoli اور blood کے درمیان alveoli میں present ہوتی ہے blood کی capillaries اور ان capillaries میں present ہوتا ہے blood جب ہم oxygen لیتے ہیں تو یہ oxygen in capillaries میں alveoli کی جو capillaries وہاں پہ جو blood پہا جاتا ہے اس کے ساتھ oxygen combine ہوتا ہے اور اس capillaries سے جو carbon dioxide ہے وہ باہر excrete ہوتا ہے اسی طرح transport of oxygen and carbon dioxide to and from tissue اور اسی طرح جب یہ oxygen دیکھیں ایک کی diffusions اور دوسرا ہے transport diffusion cell membrane ان کے ترو ہوتا ہے اور اس طرح یہ transport with the help of blood ہوتا ہے اسی طرح جب oxygen combine ہوتا ہے with the blood of alveoli تو یہ oxygen جتنے بھی human body کی tissue سے وہاں پہ پہ جاتا ہے regulation of oxygen and carbon oxide in blood and tissue اور اسی طرح lungs وہ argon ہے جو blood میں oxygen کی concentration کو oxygen کی saturation کو maintain رکھتا ہے تو یہ چھتنے بھی ہیں 4 respiratory functions اس لئے کہتے کہ oxygen کی transport اور oxygen کی diffusions کے لئے responsible ہے اب کچھ ہے non respiratory functions یہ ایکسر ایم سیکیوز میں پوچھا جاتا ہے یہ non respiratory functions یہ mainly oxygen کی transport میں oxygen کی diffusions میں یہ responsible نہیں ہوتی اور یہ ہیلپ نہیں کرتے لیکن جو oxygen یا جو air ہم inhale کرتے ہے چونکہ ان air میں مختلف قسم کے impurities موجود ہوتی مختلف قسم کے وہاں پہ chemicals bacterias موجود ہوتے ہے اب یہ non respiratory functions respiratory system کی جو non respiratory functions ہے اس کے ذریعے air کی filtration ہوتی ہے air سے مختلف قسم کے micro organism trap ہوتی ہے اور جب air پہنچ جاتا ہے lungs تو air ایک بلکل pure type air where there is present oxygen along with other other gases تو اس طرح non respiratory functions کا کام صرف اور صرف کیا ہے وہ air کی filtration ہے air سے micro organism کا پکڑنا ہے micro organism کو kill کرنا ہے اور respiratory functions کا main کام کیا ہے وہ ہے جس طرح میں نے آپ کو بتا ہے کہ oxygen کی transport اور oxygen کی diffusion اور oxygen کی concentration کو maintain رکھ نا اب نانجی respiratory functions کا first air filtration یعنی اس کے ذریعے nose میں آپ لوگ دیکھتے ہیں جو hair present ہوتے ہیں جو mucus nose کے اندر present ہوتے ہیں یہ micro organism کو اور dust particle کو ٹریپ کرتا ہے اس کو کیجھتا ہے تاکہ لنکس کے اندر کوئی دست دا پروٹیکٹیو کلینسنگ ریفلیکس ایسے سی ریفلیکس اس کو ہم ایسے سی سنیزنگ کفنگ ریفلیکس بھی کہتے ہیں یہ ایک پروٹیکٹیو ہے اگر nose کے اندر کوئی اس طرح ہرم فل کیمیکل دا ہوجائے تو ہمیں ڈائریک سنیزنگ ہوتی ہے چینک ہمیں فیل ہوتا ہے اور اس طرح جو بھی ہرم فل سبسٹانس ہوتا ہے ہم اس کو باہر نکالتے ہے اس کے علاوہ olfaction کا مطلب ہے smell یعنی nose کے ذریعے یا respiratory system کے ذریعے ہمیں smell کا feeling یا smell کا sense بھی feel ہوتا ہے اس کے علاوہ vocalization means sound یعنی جو layering سے جس کو ہم sound box بھی کہتے ہے یہ part ہے respiratory system کے لیکن یہ role بھی play کرتا ہے کس چیز میں sound میں vocalization میں بولنے میں defense mechanism include leukocides natural killer cell macrophages dendritic cell and mass cell یہ جتنی بھی cells ہیں they all are the part of immune systems یہ سب immune systems کی part ہے اور اس کا کام کیا ہے جو بھی micro organisms lung کے اندر داہل ہونے کی کوشش کرتے ہیں یہ ان micro organisms کو kill کرتے ہیں ان کو ٹرپ کرتے ہے اور lung کو micro organism سے محفوظ رکھتا ہے regulation of body temperature اس کے ساتھ لنگ کا main کام کیا ہے وہ body temperature کو regulate کرنا کیونکہ جو air ہم inhale کرتے ہیں اب nose کے ذریعے air تھوڑا سا گرم ہوتا ہے worm ہوتا ہے تاکہ اگر col یا tunda ہوا داخل ہو جائے lungs کے اندر تو وہ lungs کی sensitivity کو disturb کرتا ہے اسی طرح main role respiratory system کا یہ بھی ہے کہ جتنی بھی vessels پائے جاتے ہے اس کا کام ہے کہ air کو بھی گرم کرتا ہے اور along with air اس کا کام ہے blood کو بھی گرم کرنا اور blood کی temperature کو maintain رکھنا اسی طرح regulation of pH یعنی pH کو بھی جس طرح آپ لوگ نے پڑھا ہوگا metabolic acidosis اور metabolic alkalosis اس طرح respiratory alkalosis اور respiratory acidosis یہ کس چیز کی وجہ سے یہ respiratory system کی وجہ سے control ہوتا ہے اور انشاءاللہ اس کو ہم پڑھیں گے 4th year میں critical health nursing میں انشاءاللہ ہم pH کو پڑھیں گے اب ہم division کرتے ہے کہ کس کو ڈیوائیڈ کرتے ہے 2 پارٹ میں to made our study easy ہم اپنے study کو easy بنانے کے لیے respiratory system کو دو گروپ میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں اور EMCQ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے upper respiratory tract which is جو trache trache جتنا بھی اوپر پارٹ ہے اس کو ہم کہتے آپر respiratory tract اس میں nose ہے nostril pharynx اور larynx یہ 3 پارٹ ہے آپر respiratory system کی lower respiratory system start ہوتا ہے trachea سے اور اس میں موجود ہے trachea bronchial bronchioles and lungs اس میں یہ 4 trachea bronchi bronchioles and lungs یہ 4 پارٹ جو ہے وہ ہے lower respiratory tract کی آپ لوگ دیکھ سکتے pharynx is the first part of the upper respiratory tract تو یہ pharynx کو ہم 3 groups میں divide کرتے 3 parts میں ایک نیزو pharynx دوسرا اور pharynx اور third ہے larynge pharynx یہ نیزو pharynx اس لیے کہتے کہ یہ pharynx کا وہ پارٹ ہے جو نزدیک ہے نیزل کے یعنی یہ نیزل ہے اور یہ جو آپ لوگ یلو ٹائپ کا کلر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کو ہم کہتے نیزو pharynx چونکہ یہ pharynx کا part ہے اور سنٹر میں ہوتے ریٹ جو نظر آتا ہے اسی طرح لیرنج pharynx کا وہ پارٹ ہے جو لیرنج کے قریب ہے یعنی لیرنج pharynx اس لیے کہتے ہے کہ یہ pharynx کا وہ پارٹ ہے جو لیرنج کی قریب ہے اب لیرنج second part ہے first part کیا ہے ہمارے پاس three parts first part ہے nose second part ہے pharynx اور third part ہے larynx اب ہم اس کو پڑھیں گے کہ pharynx ہے کیا it is muscular tube extending about 13 centimeter 5 inch lungs اگر mcq میں آگیا کہ pharynx کی length کتنا ہے تو وہ 13 centimeter 5 inches it is divided into three regions جس طرح میں نے آپ کو بتا nose pharynx nose pharynx is near to the nose light dursal to the soft plate یہ dursal side پہ یعنی back side پہ dursal means back side پہ یہ saft plate پہ بیلکل back side پہ ہوتا ہے receive the astation tube additive tube اور no ear سے astation tubes آتا ہے جس کا کام ہے sound کو برقرار رکھنا اور اس کے ساتھ ریزون نس کو create کرنا تو یہ receive کرتا ہے کون یہ نیزو pharynx اگر mcq میں آگیا کہ astation tubes connect with which one of the following part of the pharynx تو دیکھیں یہ astation tube connect ہوتا ہے pharynx کی part نیزو pharynx کے ساتھ دوسرا پارٹ ہے اور pharynx the space between the soft plate and the root of the tongue which extend inferiorly to the high head bone دیکھیں inferiorly means below so دیکھیں hi head bones کیا hi head bone آپ دیکھ سکتے ہیں male and female male hi head bone thot bha ho ta he bilkul upper parts me ho ta is co ham is tarah pulphate kar sakti hai a jab bandha puberty to hi hi head bone thot sa bha jata hai hi hi head bone bilkul niche ho ta pharynx کے ساتھ اور یہاں پہ attach ہوتے ہے thy rites glens mean it extend from the uvila to the level of the hi bone uvila kia uvila 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 sa soft type flesh nazer at a zb 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 uvila 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 تنسلائیٹس یا پہ لٹائن اینڈ لنگونٹ گلین ٹانسلز آر اٹیج ویڈ اورو فیرنگس ترڈ پارٹ ہے فیرنگس کی وہ ہے لرینجو فیرنگس اٹ ایکسٹینڈ فرم دہ ہائیڈ بونٹو دہ کرنائیڈ کرٹیلیج اب دیکھے یہ کرنائیڈ کرٹیلیج کیا ہے کرنائیڈ کرٹیلیج وہ کرٹیلیج ہے جو ہائیڈ بونٹ اور ٹریکیہ کی درمیان پیان جاتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کرنائیڈ کرٹیلیج اور یہ ہائیڈ بونٹ سے لے کے یہ کرنائیڈ کرٹیلیج جانبیانز ہائیڈ بونٹ اور کرنائیڈ کرٹیلیج کی درمیان یہ پایا جاتا ہے اورو فیرنگس اور لرینجو فیرنگس سرو is a common facet for both food and airs بہت زیادہ important MCQs ہے اکثر MCQs میں آتا ہے which one of the following part of respiratory system is a common way for both respiratory and digestive system تو وہ ہے اورو فیرنگس اور لرینجو فیرنگس دیکھیں اورو فیرنگس تک اور لرینجو فیرنگس تک فوڈ بھی آتا ہے اور air بھی آتا ہے تو یہ common ہے فوڈ کے لیے بھی اور air کے لیے بھی اب ہم پڑھیں گے لرینج کے بارے میں دیکھیں فیرنگس کی کہانی ہاتم ہو گئی فیرنگس میں ہم نے فیرنگس کو پڑھا فیرنگس کی 3 parts ہم نے پڑھے اس کے بعد ہم نیچے آتے ہیں اور ہم پڑھیں گے لرینج کے بارے میں لرینج کو ہم وائز باکس بھی کہتے ہیں کیوں کہ یہاں پہ پریزن ہوتا ہے وہ کل کارڈز اور وہ کل کارڈز کا کام ہے ساون کی پروڈکشن کرنا دے لرینج آر وائز باکس دیکھیں یہ کرٹیلیج پہ کنزیسٹ ہوتا ہے کرٹیلیج جینیس چیمبر سے یہاں پہ محتلیف قسم کی کرٹیلیج سے اور یہ کرٹیلیج الانگ ویڈ دا ووکل کارڈ پروڈیوز ساونڈ اس کی لینز کیا ہے 4 سینٹی میٹر دیکھیں لرینج کے اوپر پائے جاتے ہیں گلاتس اور این دونوں کا کام کیا ہے ان دونوں کا کام ہے فوڈ کی پریونشن تو انٹر اندہ ایئر وائز یہ ایئر وائز یا ٹریکیا میں خوراک کو جانے سے روکتا ہے یعنی ایت کا مطلب یہ ہے کہ یہ دیکھیں یہ اس کی مثال اس طرح ہے لیٹ سپوز میں آپ کو ایک سٹرکچر کے ذریعے سمجھیں گی کورچر کر دیتا ہوں یہ فر ایگزامپل یہ ہیومن بڈی کی یہ ماؤت ہے یہ ماؤت ہے اور یہ ٹریکیا ہے اور ٹریکیا کے نیچے یہ پایا جاتا ہے ایسو فیگس اور یہ ایسو فیگس چلا جاتا ہے تو اسی طرح لیرنگز یہ فلیپس بناتا ہے اسی طرح فلیپس بناتا ہے کس چیز پہ ٹریکیا کے اوپر اور جب ہم خوراک کاتے ہیں تو یہ لیڈز یہ بند کرتا ہے ٹریکیا کو اور اسی طرح خوراک تو یہ پروٹیکشن کرتا ہے کس چیز کی تاکہ خوراک چلا نہ جائے ٹریکیا کے اندر تو یہ کس کا کام ہے یہ کام ہے لیرنگز کی اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ساونڈ کی پروڈکشنز بھی کرتا ہے لیرنگز دیر آر نائن کرٹیلیج دیکھیں میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ لیرنگز یہ کرٹیلیجینیس ارگن سے یہاں پہ نائن قسم کے کرٹیلیج پریجن ہوتے ہیں اور یہ بہت زدہ ضروری ہے کہ ان نائن میں سے کون سے کرٹیلیج جو ہے وہ پیرڈ ہے اور کون سے آنپیرڈ ہے یہ تری کیا ہے یہ تری ہے پیرڈ کرٹیلیج اب ہم ایک کے بارے میں بات کریں گے تری 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 دیس فرم دا ادھمز ایپلز ادھمز ایپلز کیا ہے آپ لوگ اگر پیشنٹ کی ٹریکیہ یا لیرنگز کی درمیان اگر آپ پیشنٹ کو پلپیٹ کرتے ہیں تو بلکل اس کے ٹریکیہ اور سٹرنم کے اوپر آپ لوگوں کو ایک پرومیننس نظر آئے گی ایک اوٹر موس پرومیننس نظر آئے گی اس کو ہم کہتے ہیں ادھمز ایپلز اور ادھمز ایپلز کے سائٹ پہ کنیکٹ ہوتے ہیں کون سے ادھم ایپلز کے سائٹ پہ کنیکٹ ہوتے ہیں تائرائیڈز گلینڈز ایٹیز یوروالی لارجر ان فی میلز ان میلز دین ان فی میل اور یہ ادھمز ایپلز اکثر بڑے ہوتے ہیں کس چیز میں میلز میں فی میلز کے نیزبت دہ تائرائیڈ ہر میمبرین ہونی سوٹے کے کنیکٹ ہوتے نے اور آدمز ایپلز کا نیچے جو・ پیاد سوٹے ہیں ہوتے Shawmin کے ہوتے ہیں اگر ہوتے ہیں اور یہ ہوتے کے نیچے ہے اہ تو ہوتے کنیکٹ کار ث 좋은 دور ساچ گلین لیرنگز کا نیچے والا پارڈ جو لیرنگز کو کنیکٹ کرتا ہے ٹریکیا کے ساتھ اس کو ہم کہتے ہیں کرنائیٹ کرٹیلیج وہ کرٹیلیج جو کنیکٹ کرتا ہے لیرنگز کو ٹریکیا کے ساتھ اس کو ہم کہتے کرنائیٹ کرٹیلیج اور یہ کنزیس ہوتے ہیں ہائیالین کرٹیلیج کا ترڑ ہے اپی گلاٹس اپی گلاٹس ایک لارج سپون شیپ پیس آف ایلاسٹک کرٹیلیج دورنگز والوینگ دہ فیرنگز اینڈ لیرنگز رائزز جے کی جب ہم کاتے ہیں فوڈ کاتے تو لیرنگز اور یہ فیرنگز اوپر آ جاتے ہیں اور اسی طرح یہ اٹیچ ہو جاتے ہیں وید اپی گلاٹس ایلیویشن آف دہ لیرنگز کاز دہ اپی گلاٹس ٹو موڈ ڈاؤنس اینڈ فرمز آلیڈ آور دہ گلاٹس جب ہم ہوراک کاتے ہیں تو ہوراک کی دوران ہماری لیرنگز اور فیرنگز اپر چلے جاتے ہیں اور اسی طرح اپر ایریاز پہ پہ جاتے ہیں اس طرح اپی گلاٹس اور جب یہ ایر وی اپر اس طرح کنیکٹ ہوتا ہے یا ریچ ہوتا ہے تو ورڈ دہ گلاٹس تو یہ اوپننگ بند ہوتا ہے اور اس طرح فوڈ ڈاریکلی انٹر ہوتا ہے انٹو دہ انٹو دہ ایسو فیگر پیرڈ پیرڈ کارٹیلیج جو ہے یہ تری ہے اور اس کو اور پیر یہ دو دو ٹائپ کے ہل یعنی تری اس کے اگزیمپل سے پیرڈ کارٹیلیج کی دے آر سمالر یہ فرسٹ ون کیا ہے ایریتی نائیڈ کارٹیلیج دے آر سمالر دہ اینارڈ کارٹیلیج آر دہ موسٹ ایمپورٹنٹ بیکاز دے انفلوینس دہ پوزیشن انٹینشن آف دہ اوکل کارٹس یعنی اگر ایم سی کیوز میں آ گیا کہ which one of the following is responsible for the position آف ووکل کارڈ تو دیکھیں ووکل کارڈ کو پوزیشن کون دیتا ہے یا ووکل کارڈ کو کون سپورٹ کرتا ہے وہ ہے ایریتی نائیڈ کارٹیلیج اس کا مطلب یہ کہ let's suppose یہ اوکل کارڈ ہے اب یہ اوکل کارڈ کے سائیڈ پہ اسی طرح اٹیچ ہوتے ہیں ایریتی نائیڈ کارٹیلیج تاکہ اس کو اپنی جگہ پہ سپورٹ رکھے اور اس کو مینٹین رکھے پیعرٹ کارanıکولیٹ کرتیلیج ہونٹ شیف پیس آف آف ای� Еلاشٹی اڈی کاٹیلیج لوکیٹیڈ ایپیکس آف ایچ ایریتی نائیڈ کارٹیلیج اور اسی طرح ہر ایک ایریتی نائیڈ کارٹیلیج کے ایپیکس پہ یعنی آوٹر پاورٹ پہ کنکٹ ہوتے ہیں کارنکولیٹ کارٹیلیج پیعرٹ کی یونی فارمز کرتیلیج Elastic cartilage located anteriorly to the carniculate cartilage یہ interiorly پائے ہوتے ہیں اسی طرح anterior سائٹ پہ اس کے اس طرح anterior سائٹ پہ پریزیڈ ہوتے ہیں Unicoforms cartilage تو آپ لوگ اس طرح MCQs کے لئے یاد رکھیں کہ کونسا cartilage کہاں پہ پریزیڈ ہوتا ہے کونسا cartilage کس کے نیچے اور کس کے سائٹ پہ پریزیڈ ہوتا ہے اور اس کے نیم بھی یاد رکھیں کہ کونسے paired cartilage ہے اور کونسے unpaired cartilage ہے اکثر MCQs میں اس کے بارے میں پوچھا جاتے ہیں یہ ہے ہائی آئیڈ بون دیکھیں یہ ہے ٹریکیا آپ لوگ اس کو فیل کرتے ہیں جو سی شیپ Elastic cartilage پہ کنسیسٹ ہوتا ہے یہ ہے ٹریکیا یہ ہے پرامیننس جو میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں ان سب چیزوں کو یہ ہائی آئیڈ بون یہ نوچ اور تہیرائیڈ cartilage ان سب کو ہم کہتے ہیں ادمز ایپل ادمز ایپل اور یہ کنسیسٹ ہوتا ہے یہ نوچ یہ اوپر جو پرامیننس ہے جو واسے ایریا ہے آپ لوگوں کو بلکل اگر آپ تھوڑا سا بلکل فیل کریں بیلو دا چین چین کے بیک سائٹ پہ یا نیچے اگر تھوڑا سا آپ فیل کریں تو یہاں پہ ایک تھوڑا سا پرامیننس نظر آتا ہے اور اس کو ہم کہتے ہیں نوچ اور یہ نوچ جس بون کے ساتھ اٹیج ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ہائی آئیڈ بون اور اس کے ساتھ ہائی آئیڈ بون کے ساتھ جو اس کو کنیکٹ کرتے ہیں اس نوچ کو یہ ہے تائیرائیڈ کرٹیلیج اور تائیرائیڈ کرٹیلیج جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ہائی آئیڈ بون کو ٹریکیا کے ساتھ جو کرٹیلیج کنیکٹ کرتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں کریکوائیڈ کرٹیلیج اور اسی طرح یہ بھی مختلف قسم کہ یہ ہائی آئیڈ ہے یہ پیگلاتس ہے ووکل کارڈز ہے یہ ووکل کارڈز یہ ساونڈ کی پروڈکشن کرتا ہے یہ کریکوائیڈ کرٹیلیج ہے جو بلکل سائیڈ پہ پریزن ہوتے ہیں ٹریکیا کے اور اسی طرح یہ نیچے ٹریکیا کے نیچے بلکل یہ ایسوفیگس ہے یہ ٹریکیا ہے جب ہم نیچے چلے جاتے ہیں لیرنگ سے اور اسی طرح یہ تائیرائیڈ کرٹیلیج یہ تائیرائیڈ کرٹیلیج تائیرائیڈ گلینڈز کو بھی سپورٹ دیتا ہے اور یہ ہے سٹرکچر اس کی Lower respiratory tract Lower respiratory tract سٹارٹ ہوتی ہے ٹریکیا سے دیکھیں ٹریکیا کا دوسرا نام کیا ہے وہ ہے وائنڈ پائیپ is a rigid tube 12 cm and 2.5 cm wide line anterior to the ایسوفیگس یہ ایسوفیگس کے انٹیریئر پہ پریزن ہوتا ہے انٹیریئر سائیڈ پہ پریزن ہوتا ہے اور 12 cm long and 2.5 cm اس کی ویڈتھ ہوتی ہے اور ٹریکیا کو ہم کہتے ہیں وائنڈ پائیپ یا ہوا کی نلی it is supported by about 12 c-shaped rings of hyaline cartilage بہت زیادہ important ہے کہ the trachea is consist upon which one of the following cartilage جو ٹریکیا میں پریزن ہوتے ہیں اس کا نام ہے hyaline اور یہاں پہ جو c-shape کے آپ لوگوں نے اید میں دیکھ ہوگا کہ جب آپ لوگ جنور کو زبہ کرتے ہیں اور لنگز کو آپ بلکل اس سے باہر نکالتے ہیں تو لنگز کے اوپر پہ جو ڈریکیا ہوتے ہیں وہ تھوڑی سے اسی طرح ring type کے cartilage پہ بلکل consist ہوتا ہے the same is that in the human body human body between c-shape c-shape means کہ بالکل اسی طرح gold type کے بالکل cartilage ہوتے ہیں اور یہ important excuse کے لیے کہ trache consist upon how many c-shape cartilage some of which we can pulpit between larynx and sternum اور کچھ کو ہم اگر sternum سے اوپر تھوڑا سا اس کو ہم pulpit کرے تو ہم اس کو pulpit بھی کر سکتے ہیں the cartilage are spent by trachealus muscle دیکھیں اب یہ for example یہ دوسرا cartilage ہو گیا اس کے ساتھ تیس ر cartilage ہوگی یہ چھوٹا اس طرح تو یہ cartilage ایک دوسرے کے ساتھ connect ہوتے with the help of trachealus muscle بہت جیدہ important mcq ہے bronchi and bronchi دیکھیں جب ہم tracheal سے نیچے چالے جاتے ہے تو آتا ہے bronchi اور bronchi پھر جب ڈیوائیڈ ہوتی ہے دو گروپ میں تو اس کو ہم کہتے ہے bronchi اور پھر bronchi ڈیوائیڈ ہوتے ہے bronchi میں and bronchi goes towards alveoli at level of fifth retic vertebrie اگر ہم vertebrie کی position کے بارے میں بات کرتے کہ bronchi کی پوزیشن کیا ہے تو fifth retic vertebrie کے بالکل level پہ the trache divided into right bronchi and left bronchi تو دیکھیں fifth vertebrie پہ trache divide ہوتا ہے right left part میں the right primary bronchi is more vertical بہت زیادہ important mcq ہے remember this one the right pulmonary bronchi is more vertical right کا جو پاڑ ہے بالکل وہ most vertical ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں یہ ہے for example trache اب یہ trache divide ہوا into right and into left تو دیکھیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو right part ہے وہ بالکل vertical ہے آپ دیکھ سکتے یہ بالکل اسی طرح vertical ہے اور جو left one ہے وہ اسی طرح بالکل horizontal position پہ ہے تو is more vertical اور یہ shorter ہوتا ہے اور یہ left one جو ہے وہ long ہوتا ہے and wider than the left one اور اس کے ساتھ ساتھ یہ تھوڑا سا بڑا بھی ہوتا ہے wide بھی ہوتا ہے اس compare to left one تو آپ لوگ یہ remember کریں کہ right broncos جو ہے وہ بالکل more vertical ہے vertical position اس کی زیادہ ہے اور اس کے ساتھ short بھی ہے اس کی length بھی کم ہے اور بڑا بھی ہے اور یہ ہی وجہ ہے کہ اکثر جو بھی چیز لنگز کے اندر تو وہ اکثر چلا جاتا ہے تو رائیٹ لنگز تو رائیٹ لنگز کے اندر وہ کیوں چلا جاتا ہے اس کی یہ کہ وہ توڑا سا شاٹ ہے اس لگ چیز اندر چلا جاتا ہے بیلک اگر کوئی اسی طرح چیز انٹر ہو گیا تو وہ ڈاریک لی اس کے اندر چلا جاتا ہے تو رائیٹ سائیڈ اس کمپیار ٹو لیفٹ سائیڈ لائی دے ٹریکی برانکھائی کنٹین انکومپلی رینگ آف کارٹیلی ایڈ آرلائن بائی سائیڈ سیڈو سٹریفائی کولم نار اپی تیلی جیس طرح ٹریکی بارے مین ہم بات کی ٹریکی آرلائن بائی سیڈو سٹریفائی کولم نار اپی تیلی آر اپنے پڑا ہے اناٹ میان فیزیولو جی ون دیکھیں وہ پارٹ جس طرح میں آپ لوگوں کو یہ ٹریکی آر فیفت ورٹیبری کے پوزیشن پہ یہ ٹریکی آر 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 اس پارٹ کو دہ پارٹ ویر ٹریکی ڈیوائی ٹریکی آر 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 اور اسی طرح جب یہ برونکائی مزید چلے جاتے ہیں لنگس کے اندر تو اس کو ہم کہتے ہیں برونکس اور ایک برونکس صرف ایک لوب کو جو ہے وہ اپنا ایئر پہنچا دیتا ہے تو یہ بہت جیدہ ایمپورٹنٹ ہے کہ کرینہ کرینہ the area of the lung which is more sensitive is called تو ہی کرینہ and second mcqo the area where there the trachea divided into two parts is called تو ہی کرینہ the secondary bronchi contain two branch forming steel smaller bronchi called tertiary bronchi اور اسی طرح جب یہ برونکس چلے جاتے تو یہ برونکس بنا لیتے ہیں برونکس جب چلے جاتے تو وہ برونکائی اور اس طرح ترسی سیگمنٹ برونکائی وہ بنا لیتے ہیں this bronchi further divided into bronchiules اب یہ further bronchiules میں چلے جاتے ہیں اور bronchiules one mm are less in diameter ہوتے ہیں the portion of the lungs ventilated by one bronchiule is called pulmonary lobules اور lobules present ہوتے ہیں lobules میں present ہوتے ہیں alveoli یہ بھی important ہے کہ وہ area جس کو صرف one bronchiules وہ oxygen پہنچاتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں pulmonary lobes the bronchiules further divided from terminal bronchiules these extensive branching from the trachea resemble an inverted trees and is commonly resemble to the bronchial trees اس کو ہم ایک structure کے ذریعے میں نے آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی ہے وہاں پہ آپ لوگ اس کو easily جو ہے وہ سمجھ سکتے ہیں یہ ہے دیکھیں branches of bronchiules جب trachea divide ہوتا ہے تو یہ بنا لیتا ہے primary bronchi primary bronchi بنالیتے ہیں secondary bronchi secondary بنالیتے ہیں tertiary bronchi پھر tertiary bronchi بنالیتے ہیں bronchiules اور bronchiules بنالیتے ہیں پھر terminal bronchi and terminal bronchi is spiratory bronchi اس کا مطلب یہ ہے کہ terminal bronchi lobules یا pulmonary lobules کو اور lobules کو اور یہ الویولائی کو الویولائی کو اکسیجن کی سپلائی کرتا ہے تو اس کو آپ بالکل step wise اسی طرح یاد رکھیں اور یہ ہے اس کی example کہ کس طرح bronchi ہے دیکھیں یہ ہے pharynx اس کے ذریعے یہ ہے ٹریکیا ٹریکیا داہل ہوا to world primary bronchi right and left part جس طرح میں نے آپ کو بتایا دیکھیں یہ right part ہے bronchi کی اور یہ left part ہے جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ یہ بالکل short ہے دیکھیں بالکل یہ short ہے اور یہ بالکل length ہے اور اس کے ساتھ ساتھ right کی width بھی زیادہ ہے اس کی width یا اس کی چوڑائی بھی کام ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ بالکل vertical position ہے اور دیکھیں یہ تھوڑا سا ہر ڈیزارٹر position ہے اس لئے جو بھی چیز lungs کے اندر چلا جاتا ہے وہ زیادہ کوشش کرتا ہے کہ وہ چلے جائے toward right side پہ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک important mcqs یہ بھی ہے کہ right kidney consist upon three lobes one lobes and two lobes اور اسی طرح یہ three lobes یہ بہت زیادہ important ہے کہ right kidney consist upon three lobes and left kidney consist upon two lobes یہ one lobes اور یہ two lobes تو یہ بھی بہت زیادہ important ہے mcqs کے لئے تو دیکھیں جب یہ trache divide ہوا برونکائی میں تو برونکائی پھر مزید چلی جاتی ہے اور اسی طرح بناتا ہے یہ مزید چلا گیا اور یہ بنا لیا secondary برونکائی secondary برونکائی مزید چلا گیا اور اس نے بنائی ترشی برونکائی ترشی برونکائی نے بنا لی برانکیولز مختلف قسم کے برانکیولز اور اس طرح یہ ایک برانکیولز یہ ایک ل کو لبولز کو بھی برونکائی کرتا ہے اور لو جو میں پریجنڈ ہوتے ہیں اللومی آن الفاظیات ان دن آلQueen déb Throughout theumu اللڈیeluےی میں پریجنڈ ہوتے ہیں کہ پیلاراس ڈیбиantic ڈیڈون ڈیئی فائیڈ کولمنار اپیٹیلیم اور یہ موکس کو کرتے ہیں اور موکس کا کام ہے جتنے بھی فرم باڈی انٹر ہوتے ہیں انسیٹ دا لنگز اس کو سٹریپ کرتا ہے that is the موکس سٹریپ the inhaled particle and then the سیلیری بریتنگ ڈرائیو the موکس up to the pharynx where it انٹر into swalde or spit out spit out کا مطلب یہ باہر ہم اس کو توک دیتے ہیں for example یہ ہے ٹریکیا ٹریکیا کی نیچے یہ ہے bronchi اسی طرح یہاں پہ present ہوتے ہیں stratified columnar epithelium اور اس کے ساتھ ساتھ present ہوتے ہیں سیلیا اور یہ سیلیا moment کرتے ہیں toward upward side پہ اسی طرح یہ stratified columnar epithelium یہ موکس کی production کرتا ہے اور یہ موکس سٹریپ کرتے ہیں جتنے بھی micro-organisms اسٹریکیا کے اندر داخل ہوتے ہیں اور یہ سیلیا اس micro-organisms کو پھر یہاں سے باہر جو ہے وہ نکالنے کی کوشش کرتا ہے respiratory units ہم respiratory units کس کو کہتے ہیں respiratory bronchiules alveolar ducts alveolar sec and alveoli یہ جتنے بھی lungs کے basic units ہیں جہاں پہ respiration یا oxygen کی transport اور carbon dioxide کی exchange ہوتی ہے ان سب کو ہم کہتے ہیں collectively respiratory unit اور آپ لوگ اس کو MCQs کے لئے یاد رکھیں